اے وطن کے بہادر جواب جان قربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جواب جان قربان تیرے لیے دل کی دھڑکن ہے تیرے لیے دل کے ارمان تیرے لیے دل کی دھڑکن ہے تیرے لیے دل کے ارمان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جواب جان قربان تیرے لیے لاغوں بہنوں کا رکشک ہے تُو اور ممتہ کا تو نور ہے لاغ بہنوں کا رکشک ہے تُو اور ممتہ کا تو نور ہے تیری قربان ہر گھڑی تیرے جینے کا دستور ہے تیری قربان ہر گھڑی تیرے جینے کا دستور ہے اے وطن کے بہادر جواب جان قربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جواب جان قربان تیرے لیے تُو نے جس جاں قدم رکھ دیا دشمنوں کے قدم ہٹ گئے تُو نے جس جاں قدم رکھ دیا دشمنوں کے قدم ہٹ گئے تیرے جینے کے قدم ہے دیکھ کر تیری قدم ہے شکل کر دشمن ہر گھڑی تے وطن کے بہادر جواب تھی جان قربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے دل کی دھڑکن ہے تیرے لیے دل کے ارمان تیرے لیے دل کی دھڑکن ہے تیرے لیے دل کے ارمان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے اے وطن کے بہادر جوان جان پربان تیرے لیے موسیقی موسیقی میرے جوان دوستوں میرے شہید ہونے کے بعد جب تم مجھے میرے گاؤں لے کر جاؤگے تو یہ بتاؤ کیا میری ماں کا سامنا کر پاؤگے میرا دل یہ بتا رہا ہے وہ کھڑی ہوگی گھر کے چوکٹ پر اسے بتا ہوگا اس کا بیٹا آ رہا ہے گھر کی دیلیز میں پہنچتے ہی مجھے کنے سے بتار دینا اور میری ماں کے نکٹ جا کے پوچھنا ان کے آسوں اور سینے سے لپٹ جا کہنا جاتے جاتے اس کے بیٹے نے کئی دنوں میں انقلاب کی بھاہناؤں کا پیچ بھویا خوش ہو جا ماں آج تیرا بیٹا پہلی بار وقت پہ سویا ماں کو روتا سن پتا جی بھی بہار آئیں گے دیکھ کر اپنے بیٹے کو ایسا وہ بھی بکھر جائیں گے تب جا کر کہنا انسی کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہمیشہ اونچہ میرے دیش کا مان لیں جن یا ان کے بڑا پہ کسا ہے تاکہ دیش میرا چوان رہے میرے چھوٹے بھائی سے کہنا کہ ماں کو سنبھال لے ہو پر یہ بات بھی ذہن میں ڈال لے ہو کہ ایک ماں یہاں آسوب آ رہی ہے تو دوسری ماں اسے سرحب پہ بلا رہی ہے اسے ایک ماں کے دودھ کا کرز بھی چکانا ہے اور دوسرے ماں کے لئے فرض بھی میری بیوی سہمی سی بیٹھی ہو رہی اسے کہنا کہ کروا چودھ ہر سال رکھیں اور تب تک رکھیں جب تک آسمان میں چندہ ہے تو کیا وہ اس کا پتی زندہ نہیں دیش تو زندہ نہیں اور سکے تو میرے بڑوں شیروں میرے محلے والوں کو بھی بلا لینا وہ دیکھ لے مجھے پھر مجھے جلا دینا لیکن مجھے جلتا دیکھ کوئی آنسو مت پانا کیونکہ چل کر اس دیش کی مٹی میں مل جاؤں گا شہید ہو دیش پریم کا پھول بن کر دوبارہ کھل جاؤں گا راستے پر تھی نظر دل میں تھی بیچینی آنکھوں میں تھے آسو اور تب ہی ہو گئی اڈھونی لکٹے تیرنگے میں جب ان کو دیکھا بکھر میں گئی جیسے میری دنیا پوری کی پوری ہل گئی میں نے اپنا پتی کھویا اور بطن نے اپنا بیٹا تب ہی ہاتھ میں انہوں نے لکھا ہوا خط ملا اور میرے آسو انہیں ایک لیا موڑ لیا خط میں لکھا تھا اگر یہ خط تم پڑ رہی ہو اس کا مطلب ہے میں اب نہیں رہا پر تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو میں ہمیشہ تمہاری ساتھ رہوں گا دیش کی ڈھال میں بنا اور ہمارے پریوار کی تم میری مسکلے تم نے اپنی مانگ اور تمہاری خوشیاں مجھے دے دیا خوشی ہو یا بن ہر وقت تم نے میرا ساتھ دیا بس ایک بار پھر میرے سپنے کو حقیقت میں بدل دینا ہمارے بیٹے کو میرا سپنا پورا کرنے کے قابل بنانا وعدہ کرنا مجھ سے ہمارے بیٹے کو تم دیش کی بھال بناوگی اسے میری طرح ایک فوجی بناوگی جائے ہٹ ہاں کرتی ہوں میں آپ سے وعدہ کتنی بھی آئے رکاوٹیں کتنی بھی آئے مشکلیں میں یہ سپنا پورا کروں میں میرا بیٹا فوجی ہے یہ بڑے فکر سے وہ دھوپ میں کر رہی تھی کاب ہم پر چھاؤ رہنے کے لئے ہم کو کیا خود سے ہمیں بہتر زندگی دینے کے لئے وہ سہتی رہی سارے دکھ اور دکھ اکیلی تاکہ ہم کر سکیں اپنا مقام حاصل خود رہ کر تکلیف میں وہ دیکھتی رہی ہماری منزل اور جب اس منزل کو اپنا مقام مل گیا تب مانو ماں کا سپنا ہی پورا ہو گیا دیکھ کر مجھے فوجی بنے ہوئے جب فکر سے اس نے مجھے گلے لگایا تب پتا جی کا سپنا جو دیکھا تھا ماں نے وہ اس نے ہماری روپ میں پورا کر دکھایا موسیقی